ہلو فرینڈز میں ہونے رکمہ اور میری کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجمہ پنجاب کی فیمس ریسپی ہے اسے بھارت کے ادھیک تر شہروں میں بڑے چاو سے کھائے جاتا ہے جتنا یہ سواد میں لا جواب ہوتا ہے نہ اتنا یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور بنانے میں تو یہ بہت ہی آسان ہے تو چلی آج کی مجھے دار ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دو کپ راجمہ لیں گے اور اسے پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے رات پھر کے لئے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ دو گھنٹے کے لئے اسے گرم پانی میں رکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے فول جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فول گیا ہے اب ہم انہیں کوکر میں ڈالیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے تین کپ پانی اور ایک چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے اور اس کا ڈھککن لگائیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جیرہ ایک چمچ تھوڑے سی سوکھی لال مریض ڈال دیں گے اور تیج پتہ ڈالیں گے پھر کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے اس میں پیاس کو بھون لیں گے ایک چمچ اس میں ادھرک لہسون کا پیچ ڈال دیں گے اور ملا لیں گے اس اچھے سے پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر اس میں ڈال دیں گے ہم ٹماٹر چاپ کیے ہوئے آپ چاہے تو مکسے میں بھی پیش سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ چاپ کریں گے تو پھر اچھا مسالہ بنے گا آدھر چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے جس سے کہ پیاس اور ٹماٹر اچھے سے گل جائیں اب اس میں مسالے ڈالیں گے آدھر چمچ ہلتی پاورڈر آدھر چمچ ڈالیں گے لال مریض پاورڈر ایک چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر ایک چمچ راجمہ مسالہ اور ایک چمچ ڈالیں گے کشمیری لال مریض اور ایک چمچ ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ سارے مسالوں کو ملا لیں گے اور اسے بھون لیں گے مسالے بھونتے ٹائم کے اس کا فلیم لو کر دیں مسالہ ہمارا تیل چھوڑنے لگا ہے تو اب یہ بلکل تیار ہے اب اس میں ہم راجمہ ڈال دیں گے تو راجمہ ہمیں پانی ساہیڈ ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں سارے راجمہ ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اب اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت پانی والی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس کے بلکل سکھی ہونی چاہیے یہ دیکھیں بس اس طرح کی اس کے گریوی تیار ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب ہمارے راجمہ بلکل تیار ہو گئے اب ہم نے سارب کریں گے آپ اس ریسپی کو کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں آپ لانچ میں بنائیں یا ڈینر میں بنائیں سب ہی کو بہتی پسند آتا ہے اور پروٹین سے بھر پور ہوتا ہے جب بھی آپ اسے سارب کریں تو دھنیا پتی سے سجائیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اور سندر بھی لگے گا تو ایسے بنائیں راجمہ کھانے کا سواد اور بھی بڑھ جائے گا یہ لا جواب ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اسے چاہول اور روٹی کے ساتھ کھائیں اور اپنا کھانا اور بھی سوادشت بنائیں اور میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی